بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی نے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے دبائی اور اسرائیل کی آپس میں جو معایدہ ہو چکے وہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل معایدہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم لوگ اپنی جو وہ جتنی بھی کہ ہم نے فلسطین میں قبضہ کیا وہ ہم چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں گے چاہے انہوں نے یہ بیسی جھوڑ بولا ہے کیا کیا تو یوئی نے مان لیا اب جو ہے ترکی نے آج جواب دیا ہے ترکی نے کہا یہ اچھا نہیں کیا ہم لوگ دبائی سے تعلقات اپنے ختم کر رہے ہیں اور اب آپ کو بتاتا چلوں جو ایران ہے ایران نے یہ کہا کہ یوئی نے جو ہے ہماری پیٹ پہ چھوڑا کھومپا ہے مسلمانوں کی نہیں کرنا چاہیے تھا دوبارہ علیہ اب اپنی اپنی لوگ ملکوں کی رائے ہیں اپنے اپنے معاملات ہیں اور جو ہے پاکستان اور سہودرب کے بیچ میں بھی کشیدگی شروع ہو چکی ہے اب ہمارے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ اب سہودرب کا دورہ کریں گے چین کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے تو اب دیکھیں کیا کیا معاملات آگے ہوتے ہیں تو ایک ارب ڈالر جو ہے دوبائی سہودرب نے پاکستان سے واپس لے لی ہیں دو ارب ڈالر لینے کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں یہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے پاکستان ایک سوپر پاور ہے سوپر پاور کا مطلب کہ ایٹمی پاور ہے تمام اسلامی ملک میں سوپر پاور ہے سب سے طاقتور ملک اللہ کی مدد سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے بڑے بڑے کام لینے تو ہر مسلمان کنٹریز کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے کوئی بھی اسلامی ملک ابھی تک ایٹمی پاور نہیں بنا تو بہرحال بہت اچھی خبر یہ ہے کہ جو چائنہ کا صدر پاکستان آئے گا تو اربوں ڈالر کے ہو سکتا ہے کئی سو ارب ڈالر کے معاہدے ہوں کیونکہ چار سو ارب ڈالر کے چائنہ کے اور ایران کی ہوئے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے سب ہی ہوں گے پاکستان بہت رقی کرنے والا ہے سی پیک بھی آگے مکمل ہوگا تو پاکستان کا بچہ بڑا ہر شک جو انشاءاللہ آگے فیوچر میں سٹ ہو جائے گا میر ہو جائے گا اور بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں پھر چائنہ کا ویزا بھی انشاءاللہ نہیں لینا پڑے گا پاکستانیوں کو وہ ان کو مانا نہیں لینا پڑے گا بڑے بڑے معاملات آگے انشاءاللہ یہ آگے 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 آستہ ستہ پائیں گے تو ہر شک چائنہ جائے گا ہر شک چائنہ یہاں آئیں گے بڑا عام محول بن جائے گا اور پاکستانی ترق کی کرے گا اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمد اللہ